اسلام علیکم آج میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایزی اور کوئی چیزی گارلک بریٹ کی ریسپی تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں گارلک کو گریٹ کر لیا ہے میں نے دو بڑے کلوفز گارلک کے لئے تھے اب میں اس میں بٹر ڈالوں گے 3 ٹیبر سپون اچھا بٹر ہمیں ٹروم ٹمپریچر پر ہی لینا ہے فریج کا جمع ہوا نہیں لینا ہے پھر میں اس میں آئیڈ کروں گے ہاف ٹی سپون چلی ٹلیکس ہاف ٹی سپون اوریگینو سیزننگ اور ایک دو پنچ سالٹ کی اور باریک کٹا ہوا ہر ادھنیا ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ایک بریٹ کی سلائس لے لیں گے براؤن یا وائٹ اپنے چوائش کے اکارڈنگ لے لیں اور اس پر چیز ڈال لیں گے چیز میں نے ڈائز یوز کری ہے جس میں چیدر اور موزریلا دونوں ہی ہوتی ہے اوپر سے ایک اور سلائس رکھ کر اسے اچھے سے پریس کریں گے پھر ہم نے جو گارلک بٹر کا مکسچر تیار کیا تھا اسے اس پر لگا کر ایونلی سپریٹ کریں گے اب ایک پین یا طبی کو گھرم کر کے اسے توسٹ کریں گے ہم نے جدھر مکھن لگایا تھا اس سائٹ سے اسے توسٹ کرنا ہے لو فلیم پر اب دوسری سائٹ پر بھی بٹر لگائیں گے اور اسے فلیپ کر دیں گے اب اسے کور کر کے بلکل لو فلیم پر تب تک کک کریں گے جب تک یہ اچھے سے گولڈن کرسپ نہیں ہو جاتی اور اس کی اندر کے چیز اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتی یہ کن سی کہ اس کا کتنا اچھا گولڈن براؤن سا کلر آیا ہے اور یہ بہت کرسپی بھی بنی ہے تو اب میں اسے پتلے اسٹکس کی شیپ میں کارٹ لوں گی آپ اپنے حساب سے کسی بھی شیپ میں اسے کارٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی چیزی ہماری گارلک بلیٹ جہاں بن کر تیار ہوئی ہے ایم شور کہ یہ پل دیکھ کر آپ کو کریونگ ضرور ہو رہی ہوگی تو ضرور ٹرائے کریں یہ جھٹ پٹ سے بن جانے والی ایزی چیزی ریسپی اسے بریکفنس میں سرب کر سکتے ہیں یا بچوں کے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں دونوں کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک کیو اللہ حافظ